وہ کام جس کے کرنے کی ضرورت جس کو متحقق ہے کہ اب کل ہو چکی ہے کہ اب یہ کرنا ہی چاہیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے اور اسناح امت کے لئے امت کو کسی بھی طرح کے فساد اور فتنے سے بچانے کے لئے اور ان کی ترقی کے لئے اس طرح کی معاملات پر گھور کرنے کے لئے تو وہ چیزیں قائم ہوتی چلی گئی تو جیسے جیسے ضرورت پر پرٹی کے دعوت اسلامی ان شعبے کو کر دی گئے جب مدرسط المدینہ بہت سارے قائم ہوئے پھر حفاظ بنے ہزاروں حفاظ بنے حفاظ بننے کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ حافظ بنتے تو آج سال، نو سال، دس سال، گیارہ سال، بارہ سال کوئی عمر تنجاب اور بارچی کے کچھ اس طرح کلچر میں فرق ہے تو حفاظ بنے کے بعد پھر وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعمیم کے ہی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دے دے اور وہاں پر آن کے آن وہ ہمارا جو تین چار چار سال جس کے اوپر ہمارا وقت اور انیسمنٹ لگا بچے کے اوپر وہ سارے کے ساری چینج وہ حفظ بھی اس کا آگے پیچھے ہونے کے خطرات اور سب مطلب وہ اس کی پوری تربیت تباہ ہو گئی چند ہی عرصے گندر اب تھوڑے عرصے پہلے ببارہ مطلب کے آئے اس کی بہت اہمیت اور قدر محسوس ہوئی کہ ان مدلی منوں کا بچائے کیسے پھر دارالدینہ قائم کیا ہمیں ایمان کے تحفظ سے لے کر اخلاق کیا کے تحفظ اور اخلاق کیا کے تحفظ سے لے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل یہ ہے پورا دارالدینہ کا کلچر اس میں نباس بھی آئے گا اس میں انداز بھی آئے گا اس میں مزاج بھی آئے گا ہر چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دے ایسا دارالدینہ جو میں آپ ورس کر رہا ہوں کہ یہاں سے پڑھ کر جو نکلے تو یہ معاشرے کے ہر طبقے میں کھڑا ہو کر بات کر سکے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظار جو مسلم کے نام در ارادتے ہیں اسلامی کے سکول ہو مسلمان چلا رہا ہے یہ نہیں ہونا جائے چلا رہا تو مسلمان مگر چلا بھی اسلامی کے سکول اس کا ایڈیوکیشن نظام اور اس کا سلیبس اگر پیٹرن ہو وہ بھی اسلامی کو اور اسلامی میں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سانچے میں ڈالا ہوا ہونا چاہیے تو اب جب یہاں پر پڑھے گا تو دیفل اس کو ساری چیزیں پڑھانی ہے لیکن اس کو اس کی ایج وائز جس ایج میں جو علم سیکھنا اس پر فرض ہے وہ علم دارال مدینہ میں اس بچے کو اس کی عمر میں آنا چاہیے نہ آنے کی صورت میں ہمیں دارال مدینہ چلا میں کا شاہ سواب نہیں ملے گا یہ یاد رکھے گا کہ ہم پورا نظام چلائیں گے ہماری جو غرض ہے وہ فواب ہے اس سے ایک روپہ کمانا نہیں ہے کیونکہ یہ فی سبیل اللہ ہے ہمارے پاس جو مدینہ ملنہ ہوگا وہ دس سال اور چودہ سال کی عمر کے اندر اس کو کتنا سکھا دینا ہے کہ وہ چودہ سال کی عمر میں جب اس پر بالک ہو جائے چودہ پندہ سال میں اب اس پر نماز فرض ہو گئی تو کیا نماز فرض ہو جانا ہے کہ بعد اس کو غصول اور غضو وہ نماز کے طریقے سکھائیں گے تو اب جب تک یہ نمازیں پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا تو اس کو اتنا پہنے سکھانا ہے کہ وہ جب فرض ہو جائے اس پر نماز تو اس سے اب سیکھنے کی حاجات نہ ہو بلکہ وہ اب اپنے فرض ادا کرنے کے لیے ہندیڈ پرسن پرفیکٹ پدیشن میں ہونا چاہیے تو اب پریکٹیکل کا تائم آیا تھیوری کا تائم چلا گیا بچہ بالک ہوتے ہیں اس پر نماز پریکٹیکل ہی طرف فرض ہو گئی ہے تو نماز کے جتنے بھی علم سکھنے تھے اس نے بالک ہونے سے پہنے سکھنے تھے یہ یاد رکھے گا جو ہمیں حکوم ہے کہ دیس سال کی عمر اور بچے کو مارکہ نماز پڑھا تو ایک حالی گلاتیاں کھلانے کے اُڑ بڑھ کرانے کے لیے انگو کہا گیا ہے کس کو اُڑ بڑھ کراتے رہو بلکہ اس کو باقاعدہ نماز پڑھانی ہے اور اس کو سکھانا ہے اب اس کے لئے قرآن کا سکھنا ضروری درست نصر کا سکھنا وضو کا سکھنا فرائض واجبات اور جو شرائط ان سب کا سکھنا فرض واجب ان تمام چیزوں کو سکھانا پڑے گا یہ ساری جو معاملات جو باقی ہوتا ہے یہ پورے بارال مدینہ جنہوں کو